بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد السود دماؤ شہر سے ویلکم آپ کا ہماری یوٹیب چینل اربین فو پر دوستو آج میں کام پر نہیں گیا کیوں میں کام پر نہیں گیا کام کر کر کے تھک گیا ہوں سچ میں حقیقت میں میرے بازو درد کر رہے ہیں اور مجھے بخار ہو گیا گلہ خراب ہے زکام لگ چکا ہے کام 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 بس کام یہ میری یہ گلتی ہے میری میسٹیک ہے میری یہ خود کی بیوکوفی ہے کہ میں بیمار ہوا ہوں بجا یہ ہے کہ میں چھوٹی نہیں کر رہا تھا میں جمعہ والے دن بھی حد تک چھوٹی نہیں کی میں سلسل کام پر جا رہا تھا اور ہر دن میں ڈیڑھ سے دو ڈائی تین گھنٹے کام سلسل کر رہا تھا یعنی مثال کے دور پر میں جا رہا تھا تین بجے کام پر اور اگلے دن میں سرگی کا وقت یعنی صبح فجر کا ٹائم رات کا دو بجے ماری چھوٹی ہوتی ہے لیکن ہم اوور ٹائم کام کر رہے تھے اوور ٹائم کام کر رہے تھے چھوٹی کتنے بجے پانچ بجے ساڑھے چار پانچ بجے صبح کا ٹائم چھوٹی کر رہے تھے یعنی ساری زیادہ کام کر رہے تھے یعنی پیسہ تو ہر بندے کو چاہیے لیکن اپنی صحت کا بھی خیار رکھنے چاہیے یہ ضرور آپ کمنٹ کر کے مجھے بولیں گے لیکن بجا کیا ہے یعنی کہ بندے کے ساتھ کام پر جا رہے تھا مجبوری تھی وہ ڈیلی ہر روز نئی سے نئی کہانی سناتا تھا کہ آج جتنا کام کرنا ہے آج یہ کام آپ نے کرنا ہے یہ کار کے ختم پھر جانا ہے وہ ہمارے کام ختم کرتے کرتے کافی ٹائم گدر جاتا تھا یعنی کافی ٹائم گدر جاتا تھا تو ایک طور کل رات بہت زیادہ گرمی تھی جس وجہ سے میں بیمار ہو گیا ایک سیڑی باندھ رہے تھے وہاں ہوا نہیں لگ رہی تھی لیکن جو میں نے پہنے ہوئے تھے کام والے کپڑے وہ پلکل پانی پانی ہو چکے تھے جو میں نے سیفٹی پہنی تھی کام کے اوپر تو وہ بھی بھائی جان میری پانی سے بھیگ چکی تھی جراب میں پانی میں کھڑی ہو گئی تھی سمجھیں یعنی کہ یہ صورت ہے آلی گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی تھی کل شام رات کو پھر اس کے بعد ہم نے سوچا چلو آدھی دیہڑی لگا کر چلے جاتے ہیں لیکن آدھی دیہڑی لگاتے لگاتے ہوئے رات کے تقریبا یانہ بڑھ گئے ہمیں رات کے یانہ بڑھ گئے لیکن ٹھک دار نے بولے کہ نہیں نہیں کچھ اور تھوڑا کام کرنا ہے ہم نے بولا ہم سے تو نہیں ہوگا میرا سر درد کر رہا تھا میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کیونکہ یار اتنا کام نہیں ہو سکتا تھا جتنا میں مطلب کر رہا تھا تو ایک چھوٹی لادمی کرنے چاہیے ایک ریسٹر لادمی ہونی چاہیے تو آج میں سارا دن روم میں پڑھا رہا سارا دن کچھ بھی ایسا نہیں کیا فون کیا بندے نے دوست نے فون کیا کہ کام پر جانا ہے کہ نہیں جانا کیا صورت ہے علاج کی تو میں نے کہا بھائی آج میں نہیں کام پر جا سکتا میرا جسم درد کر رہا ہے بلکل بھی میرے میں ہمت نہیں ہے کام کرنے کی تو اس نے بولا ٹھیک ہے ہم نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ ہمارے جسم بھی درد کر رہے ہیں کام پر نہیں جا رہے تھے لیکن ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح کہ ہم کر رہے تھے کہ دو دو گھنٹے کام اضاف ہی کر رہے تھے لیکن میں آپ کو کچھ بات بھی یاد ہی نہیں کرتا چلوں گا کہ دوست نے ہمارے بہت سارے کہتے ہیں یارا میں کام نہیں ملتا تو ہم فارق بیٹھے ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی جان اگر آپ کام کرنے والے مہنتی ہیں اللہ پاکہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ پاکہ آپ کو سب کچھ صحتان درستی سے پردیس کندر رہنے والوں کو تو بھائی جان کام بہت ہے بہت ہے الحمدللہ جس طرح کہ میں دمام شہر میں رہتا ہوں گرمی جس طرح کہ بتا رہا بہت زیادہ ہے میں گرمی کے وجہ سے بیمار ہوں وہاں کہ اتنی ہمت نہیں تھی مجھ میں کہ میں تھوڑا کوئی اور کام کر لیتا یعنی کہ میں گر سکتا تھا اتنی زیادہ گرمی تھی آتا اگر رات تھی سوری تو تھا ہی نہیں جن کو اگر کام کرے تو پھر کچھ اور حساب ہوتا ہے لیکن رات کو بھی یہی سورت عال تھی دن کو سوری نہیں تھا لیکن رات کو گرمی بہت زیادہ تھی تو اس لیے ہم نے ایک نس دہاڑی یعنی ہاف دہاڑی لگانے میں ہی بہتری سمجھی ہم نے بولا چلو صحت اتان درستی تو پھر کل لگا لیں گے تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو آج کی دیڑی چھوٹی کر لیتے ہیں کل پھر کام پر چلیں گے تو ہم سب نے چار دوست جاتے تھے کام پر تو ہم نے چالوں نے مل کر یہ صلاح کر لی کہ آج کام پر نہیں جائیں گے تو ہم نے بائی جن چھوٹی کر لی پھر آج لیکن کام ہے الحمدللہ اگر میں جانا چاہوں مطلب دن کو بھی رات کو بھی تو بائی جن میں چل سکتا ہوں الحمدللہ اتنی مندے میں ہمت ہونے چاہیے لیکن کام آپ بتاتا چلوں میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کام بھی بہت ہے اگر کوئی کہتا ہے یار کام نہیں مل رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یار وہ بندہ یا جھوٹ بول رہا ہے یا مطلب وہ گھومتا پھرتا نہیں ہے روم کے اندر بیٹھا رہتا ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یار صحیح بات ہے کچھ لوگ تو اپنے بھائی جو اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولتے ہیں کام نے مل تھا پھر کہتے ہیں وہ روم میں بیٹھے رہتے ہیں ٹک ٹک چلائے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے ایسا اگر آپ پردیس کے اندر آئے ہوں تو محنت کریں اس کے لیے کوشش آپ کو کرنے چاہیے آپ اتنے پیسے لگا کر آئے ہوئے ہیں تو آپ کو نکلنے چاہیے کام کرنے کے لیے تو اسی طریقے ہم یہاں پر دوستوں اور بھائیوں میں آپ کچھ اس طرح کہہ رہا ہوں کہ ٹیم نہیں ہے بلکل حتیٰ کہ میں نے یہ داری منوانی تھی انتنا ٹیم نہیں تھا میں سارا دن ہمت نہیں تھی بلکل گومنے پھرنے کی باہر نکلنے کی تو ابھی شام کا ٹیم ہوا ہے تقریباً چھے بڑے کے بعد میں روم سے باہر نکلا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ابھی تھوڑی پینڈال کھولی کھائیں گے بکالہ سے لے کال تو میڈیکل سٹور پر جائیں گے کافی خرچہ ہو جائے گا خرچہ ہو جائے گا تو یہاں پر خرچہ کر جائیں گے تو پاکستان کیا پیٹھیں گے لیکن جائیں گے وہاں سامنے بکالہ ایک ہے وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں بکالہ ایک کورنر پر کورنر پر جنرل سٹور ہے وہاں سے ہم لیں گے میڈیکل سٹور ایدھر سے نہیں ملے گے تو کسی اور جگہ سے جا کر لیں گے ایک پینڈول گولی کھائیں گے اور ایک چائے پییں گے سکون کے ساتھ کمبل میں جا کر لیٹیں گے اور کل کے لیے انشاءاللہ فریش ہو جائیں گے کام پر جانے کے لیے تو دوستو اور پیرے بھائیو کوئی بھی آپ کا سوال ہے اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر سکتے ہو تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک اچھے بڑے اچھے طریقے سے ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر چینل پر نہیں ہے چینل کو ضرور سسکرائب کریں ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے محمد اس کو یادت اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا اور ہم پردیسوں کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ نے کے باہر